آج میں شیئر کروں گی اپنی سکن کیر روٹین مجھ سے کافی لوگوں نے کامرس میں بھی پوچھا بتا کہ اپنی سکن کیر بتا دیں اور مجھ سے ویسے بھی دیلی جو ہے لوگ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہے تو میں نے کہا آج میں شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو ہے اپنے بھائی کا بھی جو ہے سکن کیر کیے اس کا بھی میں نے پورا بلوگ بنایا ہے تو آپ نے یوٹیوب پہ جا کے لازمی دیکھنا چاہتی سکن کیر جو ہے آج شروع کرتے ہیں یہ آج کل کے میرے کچھ پروڈکٹس ہیں جو میں آج کل یوز کر رہی ہوں اور پہلے جو ہے تھریڈنگ کے بعد مجھے ہمیشہ اکنی ہو جاتی تھی پھر میں سوچتی تھی آری کیوں ہو جاتی تو مجھے سمجھ جاتی تھی اکسر تھریڈ جو ہے ایسے کھلا پڑا ہوتا ہے اس کے پر ڈسٹ ہوگا رہا پڑتی اور وہی ہم اپنے مو پہ یوز کر لیتے ہیں تو اس اکنی کی چانسز ہوتے ہیں جنوں کو یہ مسئلہ وہ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ نے جو تھریڈ ہے اس کو ایسے مت رکھا کریں اس کو کور کر کے رکھا کریں تو آپ کو فرق آ جائے گا مطلب اکنی نہیں ہوگی اس کے علاوہ سیٹ افل جو ہے یہ میرا موسٹ فیرویٹ ہے یہ تو میں مست یوز کرتی کرتی ہوں یہ تھوڑا ایکسپنسیو ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ لے لیتے ہیں دل پکا کر کے تو آپ کا مطلب کافی ٹائم نکل جائے گا اس کلنزر کو میں ویک میں ایک دفعہ یوز کر لیتے ہوں یا میں نے میک اپ کیا ہو تو میک اپ کو ریموو کرنے کے لیے یہ یوز کرتی ہوں اور اس طرح کی جو بھی ٹول ہیں جو ہم مو پہ یوز کرتے ہیں ان کو کبھی بھی ڈیریکٹ یوز نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کو سینٹائز کریں ٹال میں پانی میں ٹال کے اس کے بعد یوز کریں ورنہ تو ایکنی کی چانسز ہوتے ہیں کلنزن کرنے کے بعد پہلے میں بلیک ہیٹ جو ہے اپنے ریموو کر لیتے ہوں سارے اور اس کے بعد درکل فریمن کے جو ہے میں یہ ماسکی یوز کر رہی ہوں یہ ہے ایز اسٹرپ بھی یوز ہوتے ہیں ماسک بھی یوز ہوتے ہیں یہ میں نے یوز کیا پانی میں بھی چھوڑا اس کے بعد میرا موسٹ ریوٹ جو آج کل مویسٹرائزر ہے جو میں یوز کرتی ہوں میں نے یہ اینڈ میں یوز کیا اس کے بعد یہ میں نے سٹیمر جو ہے دراز سے منگویا تھا کافی اچھا ہے ریزنیبل بھی اگر کسی کو چاہیے تو مجھے بتانا میں لنک ٹیک کر دوں گے اس کے بعد یہ بھائی کو مسئلہ تھا اس نے بھولا بھائی آج میرا بھی مسئلہ حل کر اس کو مو پہ بلیک ہٹس کا بہت زیادہ مسئلہ تھا کبھی بھی ڈیریکٹ جو ہے آپ نے اپنے بلیک ہٹس ریموو نہیں کرنے ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ زبردستی کریں گے زور زور سے اس کو دبائیں گے تو ایکنی کے بھی چانسز ہوتے ہیں مو پہ سپوٹس کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو اس کو دبانا کبھی بھی نہیں چاہیے اس میں اس طرح پانی بھرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہے جب اس کی سوچ لگی ہو تو ڈیریکٹ اس پر پانی کبھی بھی نہیں ڈالے ہیں جو ہے کرنٹ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے بلیک ہٹس کو ریموو کرنے کے لئے میں نے کلنزن کے بعد اس کے مو پہ ویزلین لگائی ہے اس کے بعد میں نے تقریباً اس کو پندہ منٹ کا سٹیم دیا کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بلیک ہٹس بہت زیادہ جو ہیں ڈیپ تھے اور بہت زیادہ ہارڈ تھے پیچھے نہ ہو بولا بھی ہے کدھر کدھر جا رہے چیخیں بچے کی صحیح نکلی ہیں موسکتے لگا دے ایسے لگا دے ایسے لگا دے اے باہا ہلکوں سے دور رکھنے چکا نازو گھتی ہے اس کے بعد میں نے اس کو ماسک ہاتھ پہ نکال کے دیا کہ یہ مو کے پر لگا لے تو اس نے فیس واش کی طرح سارا مو کے پر ہاتھ کے پر مل دیا تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ تو نے کیا کیا ہے اور یہ اس کے پہلے کے ریزلٹ تھے اس کی سکن کی کچھ اس طرح سے بین بجی بھی تھی اور بات کے ریزلٹ آپ دیکھیں ایسی چمکتی بھی سکن بچے کی نکلی ہے بچہ بھئی خوش ہو گیا میں نے کہا چلو اتنی چیخیں ماری ہے محنت ورتٹ ہو گئی ہے اور یہ میرے فیلپس کی اپیلیٹر ہے جو میں یوز کرتی ہوں جب سے میں نے یہ دیا میری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو آپ یہ لے لیں یہ میں نے لیا تھا میرے خال سے تین اچار سال پہلے تب میں نے لیا تھا 55 ہنڈرٹ کا پانچ ہزار پانس ہو گا اب میرے خال سے ساتھ آٹھ ہزار روز کا ہوا رہی ہے یہ جیسے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ اس کا چارجر ہے اس کے ساتھ لگ کے جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ساتھ میں لوگوں نے برش دیا ہوئے جب بھی آپ یوز کریں اس سے یہ کلین کریں تو اچھا کام کرے گئے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے میرا اپنے ایک پرسنل ایکسپیڈینس ہے کہ یہ نا مطلب سکن پر آپ چپا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے آپ ہاتھ پہ پاودر ہی یوز کر لیں اس کے بعد بڑے سمودلی آپ کے بال سارے ریموو ہو جائیں گے اور یہ ہنڈرٹ پرسنل ریکمینڈڈ ہے یہ آپ لے لو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی ہر وقت آپ کو ویکس کی ٹینشن نہیں ہوتی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں شور بہت زیادہ کرتے ہیں اور درد بھی ہوتے ہیں کیونکہ بال کاٹتا نہیں ہے یہ روٹ سے نکالتا ہے تو یہ سہین ہے اور آج کے دن اس طرح گزر کے اینڈ میں don't forget to subscribe my youtube channel اتنی دفعہ بولے کہ جا کے subscribe کرو like کرو share کرو اور follow کرو instagram پہ okay bye